اس میں رول ہوگا سب کی مدد ہم کو چاہیے سب کا ساتھ سب کا وکار سب کا بشواس یہ ہمارا مشن ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ بی جے پی کی حکومت بنانے میں سب سے بڑا رول گجر اور بکرالوں کا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہاڑی قبیرے کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہمارے پہاڑی قبیرے کے بھائی گہنے ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہوگا جمہو کشمیر میں بی جے پی کی حکومت بنانے میں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے موڈی صاحب نے گجر پکرالوں کو ان کے حق دیئے انساف دیئے جیسے موڈی صاحب نے پہاڑی قبیرے کے لوگوں کی بات کی ان تو انساف دینے کی بات کی ہم سب کا صاف سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کے ہر مسائل کو حل کریں گے اور آنے والے سالوں میں یہ جو آپ کے گاؤں گاؤں میں یہ جو جھگی جو پڑیاں ہیں یہاں پکے پکے مگان بنیں گجر پکرالوں کو بھی جینے کا حق ہے یہ سارے کام ہم کریں گے آپ بھال دیئے جنرتہ پارٹی کے ایمبیسٹر ہو مایاناز ورکر ہو ایسٹی موچہ کے لوگ اپنے اپنے ایریے میں جھاکے ایک طفان کھڑا کر دو کمپین کا اور موڈی صاحب اور بی جے پی نے جو گجر پکرالوں کے اور جو پہاڑیوں کے حق میں کیا ہے اس کا جگہ جگہ دا کے ذکر دو میں آپ کو یقین دہالی رہتا ہوں آپ ایک قدم چلیں گے ہم دس قدم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کا بہت ہو شکریہ میرے تمام گجر پکرال بھائیو موڈی صاحب نے جو گجر پکرالوں کے لیے کام کیا ہے وہ سب تفصال یہاں این سی کانگریس اور پی ڈی پی لے نہیں کیا مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ موڈی صاحب کو میرے ساتھیوں موڈی صاحب نے ربندر رینا صاحب یہاں ستر سال گجر اور بطر وال جو ہمارے بھائی گئنے ہیں ان کے بچوں کے گھلے کاتے کس نے نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی لے نہیں میں سوال پوچھتا ہوں نیشنل کانفرنس کے لیڈر جو حکومت پہ رہے حکمران تھے اور کانگریس کے لیڈر اور پی ڈی پی کے لیڈر آپ نے ستر سال یہاں حکومتیں کی آپ نے کیوں گجر پکرواز بچوں کے گھلے کاتے کالا کانون انٹر ڈسکر بین ان سی کانگریس اور پی ڈی پی نے جب مل کے لیا اور صرف اور صرف موسیقی